بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی بڑا خوش تھا اس کے لئے سب سے بڑا پرابلم تھا عمران خان کو فیز کرنا کہ کہیں عمران خان اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی دھجیاں نہ اڑا دے عمران خان تو امریکہ نہیں گیا لیکن اس کے باوجود ہر طرف امریکہ میں عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عمران خان کی واہ واہ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی ہمارے پاس مختلف خبریں ہیں جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے اور آپ کو عمران خان کا نیوز ویک کو دیا گیا دبنگ انٹرویو بھی بتائیں گے اس کے علاوہ ترکی اور بھارت کے درمیان جو کشید کی کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے زبیو اللہ مجاہد نے کشمیر کے حق میں کیا بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں مودی جی جب امریکہ پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے کوئی عالی امریکی اہلکار نہیں تھا عالی عہددار کو تو چھوڑیں کوئی چھوٹے لیول کا عہددار بھی انہیں ریسیو کرنے نہیں آیا آپ کو امران خان کا 2019 کا دورہ یاد ہوگا کیا زبردست پروٹوکول دیا گیا تھا مودی کی وہ حالت ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ رویہ کیا جا رہا ہے جو نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کیا جاتا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قوموں کی عزت ان کے لیڈروں کی عزت سے ہوتی ہے بھارت کی بہت بڑی انکر انجنہ نیو یارک کی سڑکوں پر کھڑی ہوئی تھی ایک نیوز پیپر پکڑ کر نیو یارک ٹائمز کا اور وہ کھول کر بتا رہی ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے کوئی ہیڈ لائن تو چھوڑو کوئی چھوٹی سی خبر بھی نہیں ہے کہ مودی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں اور پھر وہاں پر تین چار لوگ مودی کی آنے کی خوشی میں دھول بجا رہے تھے وہ بھی انڈینز تھے تو ان سے اس انکر نے جب پوچھا کہ آپ لوگ مودی کے استقبال کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پیڈ ہیں ہمیں پیسے دے کر بھیجا گیا ہے ہم پیڈ میوزیشنز ہیں تو یہ سلوک ہوا مودی کے ساتھ امریکہ میں پھر مودی کی ملاقات ہونی تھی کمالا ہیریس سے جسے یہ کمالا دیدی کہتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق بھارت سے تھا کمالا ہیریس نے مودی کے ساتھ جمہوریت کے خطرے کی بات کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی اور وہ ساری باتیں کی جو مودی کے دور میں بھارت میں ہو رہی ہیں اس سب کے بعد مودی نے ٹویٹ کیا کہ کمالا ہیریس کے ساتھ بڑی زبردست ملاقات رہی بہت اچھے تعلقات بن گئے ہیں بھارت کے امریکہ کے ساتھ پھر بھارتی میڈیا بڑا جشن مناتا رہا کیونکہ بھارت کے فورن آفس نے جو پریس ریلیس جاری کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کمالا ہیریس نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے ٹھکانے ہیں جہاں سے بھارت پر حملے ہوتے ہیں اور ان سب کو روکا جائے جبکہ امریکہ کی طرف سے جو پریس ریلیس جاری ہوئی اس ملاقات کی اس پوری پریس ریلیس میں کہیں دور دور تک پاکستان کا نام تک نہیں ہے اور مودی اور کمالا ہیریس کی ملاقات کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی انہوں نے کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں لیا اس کے علاوہ مودی کے ہوتل کے باہر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں خالستان کو آزاد کرو کشمیر کو آزاد کرو اور اس کے علاوہ بھی جتنی اقلیتیں ہیں وہاں پر جن پر مظالم ہو رہے ہیں وہ سب مودی کے خلاف وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں اس سب کے بعد کوارڈ کی میٹنگ ہوئی اور چین کو کاؤنٹر کرنے کی پلاننگ کی گئی پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے ہم امریکہ سے ایف تھرٹی فائف تیارے لے رہے تھے اور ہم نے امانداری سے اس کی ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی تھی لیکن امریکہ اس معایدے سے پیچھے ہٹ گیا ہمیں روس سے ایس فور ہنڈرڈ لینا پڑا جس پر امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگا دی اور اس وقت ہم روس کے ساتھ اس معایدے سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے تو امریکہ نے جو کچھ کیا وہ اس سب پر پچھتائے گا امریکہ یاد رکھے کہ ہمارے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ ترکی بڑے عرصے سے ڈبل گیم کر رہا ہے اصل میں وہ پاکستان چین روس اور افغانستان والے گروپ میں ہی ہے لیکن اس کی معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کور کرنے کے لئے وہ امریکہ کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور ترکی کے درمیان کیا کشیدگی ہوئی اور پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امران خان کی امریکہ میں کس طرح سے واہ واہ ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امران خان نے نیوز ویک کو ایک دبنگ انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں امران خان نے کیا کہا ہے ویسے تو بہت کچھ کہا ہے لیکن وہ بار بار اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں اس لئے ہم ریپیٹ نہیں کریں گے سب سے پہلی جو خاص بات امران خان نے نیوز ویک سے کہی ہے کہ یہ جو چین اور امریکہ کی دشمنی ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں اور مل کر کام کر کے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان جو کشیدگی ہونی ہے اس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچے گا چین افغانستان کے لئے ضرور کام کرے گا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور امریکہ کو بھی یہی کرنا چاہیے وہ بھی یہاں آ کر کام کرے بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر چین کے خلاف پلاننگز کرے کیونکہ چین کو کاؤنٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہے بھلے امریکہ جتنے بھی ممالک کو اپنے ساتھ ملا لے اور سب سے بڑی بات کہ اس سب کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں مل کر کام کریں پھر امران خان نے کہا کہ دنیا میں دہشتگردی کے انداز بدل گئے ہیں آپ بھارت میں دیکھیں ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ان کی زندگی تنگ کر دی ہے کبھی ان سے ان کی شناخ چھینی جا رہی ہے کہیں ان پر کرفیو لگا ہوا ہے کہیں ان کو دہشتگرد کہہ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے اور صرف مسلمان ہی نہیں تمام اقلیتوں پر وہاں پر ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے تو دنیا دہشتگردی کے اس نئے انداز کی طرف توجہ دے نئے انداز سے مطلب یہ ہے کہ دہشتگردی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بم دھماکے میں اپنے آپ کو اڑا دیا یا کار دھماکے میں خود کو یا کسی اور کو اڑا دیا یہ سب اصل دہشتگردی ہے جو پوری ایک قوم کو نقصان پہنچاتی ہے پھر عمران خان اسلام و فوبیوں کے خلاف بھی بہت بولے اور افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی زبیع اللہ مجاہد نے ایک بہت اہم بات کی آج انہوں نے کہا کہ وہاں پر بیٹھ کر ساری عالمی طاقتیں افغانستان کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ افغانستان کی عورتوں کا کیا ہوگا آپ کو کشمیر کی عورتوں کی فکر کیوں نہیں ہے آپ کو فلسطین کی عورتوں کی فکر کیوں نہیں ہے افغانستان میں ہم عورتوں پر کوئی ظلم تو نہیں کر رہے ہم تو بس اسلامی قانون رائج کر رہے ہیں اصل ظلم تو کشمیر میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے تو دنیا اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی عمران خان امریکہ نہیں گئے اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کے جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلٹس ہیں وہ بے سبری سے ہونے والے عمران خان کے ورچول خطاب کے انتظار میں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں یہ بات ہم اس لئے نہیں کر رہے کہ ہم پاکستانی ہیں یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ کچھ لیڈرز وہاں پر موجود ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی اس وقت عمران خان کی امریکہ میں اہمیت ہے حالانکہ وہ وہاں پر موجود بھی نہیں ہیں اب ترکی اور بھارت کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو عمران خان اور پاکستان کے لئے مختلف لوگوں کے مختلف بیانات بتائیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان تو وہاں نہیں گئے لیکن عمران خان کے بھائی رجب طیب اردگان نے بھارت کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو بھولے نہیں ہیں کشمیر کے معاملے پر ہمارا موقف بدلہ نہیں ہے کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم ڈھائی جا رہے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے تو بھارت کی دم پر ترکی کا پاؤں آ گیا تھا اس کے ایک ہی گھنٹے بعد جے شنکر کا خطاب تھا جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے بارے میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے پہلے آپ سائپرس کا مسئلہ حل کروائیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور بھارت کی طرف سے یہ بیان سن کر ترکی کے صدر آگ بگولہ ہو گئے ہیں پھر برطانویہ کے پرائم منسٹر بوریس جانسن نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو فالو کریں عمران خان کے راستے پر چلیں اس شخص نے ایک عرب درخت لگا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب پاکستان میں اس کی حکومت بھی نہیں تھی اور اب وہ دس عرب درختوں کے ٹارگٹ کو پورا کر رہا ہے ہمیں پوری دنیا کو بڑی بڑی طاقتوں کو پاکستان کو فالو کرنا چاہیے پاکستان والے راستے پر چلنا چاہیے اور پاکستان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنے لے نہیں کر رہا پوری دنیا کے لے کر رہا ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں اینکر نے کہا کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید نے ریمارکبل جاب کی ہے یعنی امریکہ اپنے لوگوں کو وہاں چھوڑایا تھا جو کام امریکہ کو کرنا چاہیے تھا وہ کام عمران خان نے کیا اس امریکہ کے لیے جو پاکستان پر الزامات لگاتا ہے جو پاکستان کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا تو اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا کہ عمران خان میرا بہت اچھا دوست ہے میں اسے مکی میڈل سمجھتا ہوں کیونکہ جب عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کھری کھری سنائی تھی لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ساری گیم سمجھ گیا تھا کہ یہ امریکہ بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے اور عمران خان کے ہر لفظ میں سچائی ہے اس کے بعد وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاکستان کے لیے ہر روز بکواس کرتا تھا اس نے باقی سارا ٹائم جب تک اس کا اقتدار رہا اس نے پاکستان کی تعریف کی اور وہ بار بار کہتا رہا کہ عمران خان میرا دوست ہے اور آج کے انٹرویو میں بھی وہ بار بار یہ بات کرتا رہا اس نے کہا کہ وہ میری بڑی ریسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ میں اس کی بات کو سمجھتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اشارہ اصل میں جو بائیدن کی طرف تھا کہ اس نے اتنے ضروری آدمی کو کال تک نہیں کی آپ اپنی فوجیں وہاں سے نکال رہے ہیں اور جو ملک آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے ہر چیز میں اس سے آپ نے بات تک نہیں کی شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ میری بہت ریسپیکٹ کرتا تھا اور اب تک کرتا ہے لیکن اب جو امریکہ ہے اسے تو پاکستان فول سمجھتا ہے اسے تو پاکستان بیوقوف سمجھتا ہے وہ ہم پر ہنستے ہیں اور یہ سب جو بائیدن کی وجہ سے ہوا ہے اگر ہم عمران خان سے پیار سے بات کرتے تو آج امریکی اسلحہ جو طالبان کے قبضے میں ہے وہ سارا کا سارا ہمارے پاس ہوتا امریکہ اپنی ہار کو چھپانے کے لیے وومن رائٹس کے نعرے لگا رہا ہے وہاں کی عورتیں برکہ پہننا چاہتی ہیں تو ہم ان کا برکہ زبردستی کیوں اتاریں تاکہ فیشن انڈرسٹری کو فائدہ ہو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہستے ہوئے کہا کہ اچھا ہے ان کے میک اپ کے پیسے بچیں گے الحمدللہ ان تین سالوں میں پاکستان کا امیج اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ اب پاکستان نہ بھی بولے تو دنیا پاکستان کے لیے بولتی ہے اور امران خان واقعی میں بھارت کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری کے مقابلے میں بھاری ثابت ہو رہا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں